اسلام ایک اونا عزین گولڈ میڈلیسٹ ارشیر ندیم کی بیوی نے اپنے شور کی جیت کا کریڈٹ امران خان کو دے دیا سینئر اکرپر سن ودیم ادامی کے شو میں ارشیر ندیم کی اہلی کی خوش مزاج گفتگو مسئیم ادامی نے شادی کے بارے میں سوال بھی پوچھ لیا یہ پہلے کی ویڈیو دیں کہ پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ لوگ یہ ارنج مہرج تھی یا یہ کیا تھا جروہ شرمانی آج اگر دیکھایا تو بڑے بھائی ہیں میرے ان کے شادی ہوئی تھی تو میرے خیال میں کوئی ڈیڑھ سال بعد پھر میرے بھی اسی گھر میں ہوگی آخری یہی تھی تین بہنیں ہیں یہ اور چار بھائی ہیں یہ تو آخری یہی تھی تو ماشلا انہوں نے کہا کہ یار لڑکے ماشلا اچھے ہیں تو چلو ہم دوسری بھی دے دیں تو اس کے اندر ہماری انڈرسانی کی بھی ہوگی تھی تو بس اسی طرح کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر لکھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ شادی کروا دیں بابی ایمان سہی سے بتائیں ایمان سچی سچی کہ یہ غصہ غصہ بھائی کو دیں چونکہ ایسا کام ہے نیزہ پھیکنا یہ بہت ایسا غصہ بھائی کو دیں زیادہ کر جاتے ہیں گھرنے نہیں آپ نے بھائی آپ کا بھائی ساتھ کے آپ کے اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے دونوں میں تو وہ ختم کیسے ہوتی ہے پہلے یہ کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں یہ گھرنے میں نے ہمیشہ انہوں نے منایا ہے مجھے غصہ آتا ہے لیکن میں جیسے گھرنے میں آپ چیدوں کو جیبلن سمجھ کے پھیکنا تو نہیں شروع کرتے ہیں وہ گیا 20 میٹر دور پر وہ ریموٹ گیا 70 میٹر جائے لیکن ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے میں خموش ہو جاتا ہوں اچھا پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم گزنا مجھے منانا یہ وہ میں نے کہا نہیں کہ یہ غلط ہوا کیوں ہوا ہے ادبارہ نڈنا چاہیے تو بس انہوں نے ہمیشہ انہوں نے منایا ہے اور جب ان کو غصہ آتا ہے تب بھی آپ خموش ہو جاتا ہے ان کو میں غصے کی نوبت ہی نہیں دیتا اچھا الحمدللہ دعائیں تین کی بھرپورا جی جی بالکل الحمدللہ اور میں نے ان کو بتایا میں نے کہا والدین تم آشاللہ دعائیں کرتے ہی کرتے ہیں ہر اپنی اولاد کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ماشاللہ انہوں نے کمپیٹشن نہیں دیکھا میرا نہیں دیکھا نہیں دیکھا پس انہوں نے دعائیں کی ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ سے تین دن میں سوئے واقعی میں ہاں جی یہ کہتے رہے سو جو آپ کی طبیعہ خراب ہو جائے گی میں نے کہا نہیں انشاءاللہ وہ میڈل لینا ہی ہے یہ کہتے رہے میں نے سو جو میں نے کہا نہیں تین دن نہیں سونا میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور آپ کا یہ وہ میڈل یہ پریشان بہت رہا تصیص کی انجریت کی نا ادھر یہ بہت پریشانت ہے تو ان کو میں نے سمجھایا ان کے سامنے آئیس کرتا تھا نا برفی اندر سے میں بہت پریشانت ہی چیز کے انجری ہوئے ہیں مجھے ہوسنا دیتی تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی رہی رو رو کے کہ اللہ پاک ان کی میر کا صلح دینا آپ نے انہیں میں بہت نیدر کیا اور بہت امیدے لگائی ہوئی ہے تو لہن کی امیدر کو پورا کرنا تو تین دن 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 آپ نے دعائیں کیا یہ کہتے رہے ہیں واقعی نہیں سوئی ان کی کبھی ویک ہو گئی تو میں نے کہا یہ حالت کیا بنا لیے کہ جی بس نہیں دی نہیں آرہی ادھر زیادہ ٹیم ہوتا تھا تو ادھر اس کے کام ہوتا تھا یہ کام پول کرتے ہیں تین گھنٹے جو پاکستانی ٹائم آگے تھا اس کیے پہر انہوں نے میں اگر نو بجے آ رہا ہوں تو بارہ بجے ہوئے تو میں نے کال کرنی آپ ابھی جک سوئے نہیں ہیں میری ایک سے روی تین ہے میں آخری زیادہ بھی ٹائم ہوئے تو بارہ مہہ جا کے سوتا ہوں ورنہ دس گیارہ دس گیارہ سوڑی اپسر ٹائم ہو جا تھا تو بارہ مہتاک تو دیکھنا ساعب دارہ سبو پہ تین بجے ہوئے تو تحجد پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ تو مجھے پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میدل دے میں میں نے اس کو بول دیا تھا پمچھ لیں میں نے کہا مرزی ہو جائے انشاءاللہ آپ نے میڈل ہے آپ نے میڈل ہے بلکل ایسے کہا تھا پیلی لفت جو کھیلے ہیں تو میں نے کہا پیلی راؤنڈ ہوئے نا تاب انہوں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ فائل میں آپ نے گولڈ پکا ہے یہ بھی بتا دیا تھا آپ نے پیلی ثروہ میں ہی آپ نے پہنچ جا رہا ہے وہی بات ہے پیلی ثروہ پہی اس میں پہنچ جا فائل کا جو پہلی جو جو بیلٹ ثروہ ہوئی تو آپ جب یہ گولڈ میڈل جب یہ جیت گئے یا جب کنفرم ہو گیا کہ گولڈ میڈل گیا تب آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی نہیں وہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا مجھے کول آتی رہی ہے میں نے کہا نہیں دل بھی میرا گبرہ آرہا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھی کول گئو آرہی ہے کس لیے آرہی ہے میرے بیٹی نے اٹھایا کول کہتی ماما اٹھا تو لو کھوش خبری کی کول ہوگی کس کی کول تھی وہ میرے چھوٹے اس کے بھائی کی چھوٹے آپ قرآن مجید پڑھتی کول بجھلی تھی بیٹی نے کہا کہ آپ اٹھا لے کول میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں اٹھانا آپ اٹھا کے پوچھ لو میں نے اشارہ کیا اس کو اچھا تو کہتی نہیں ماما اٹھا لو وہ خوش خبری کی کول ہوگی تو اور میسے نے اٹھائی سمسر بیٹی کہہ کہ خوش خبری کی کول ہوگی اٹھا لے آپ میرا دل گبرہ رہا ہے کیا کہیں گے کہ میں جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں تو میرے وہ اس کے بھائی ہے نا علی چھوٹا ہے سب سے چھوٹا میرے ساتھ اس نے کول کیا مبارک ہو رہا تھا تو میں نے رونا شروع کر دیا اتنا روئی اتنا روئی دل کو سکون ہوا پھر میں نے اللہ سے دعا کی نفل ادا کیے تو پھر میں نے جا کے یعنی پھرو شروع تو شاید ایسا لگا کہ جیسے خواب تھا وہ ایک حقیقت بن گیا ہے ہا جی مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے اتنی خوشی ہو پھر اگلی رات آپ کو خوشی کے مارے نیندیں آئی ہوگی اس رات تو پوری پاکستانی قوم نہیں سوئی اس رات میں نے تین دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا حجتے پڑتی رہی نمازے پڑتی رہی بس یہی لگن تھی میڈل جیتنا ہے کیا بات ہے یعنی کل جب آپ سٹیج پہ نہیں تھے میری آپ سے پہلے سٹیج سے پہلے ملاقات ہوئی پھر میں سٹیج پر گیا تھوڑی در بعد ہم نے آپ کو بلایا ہم نے سٹیج پہ جا کہ آپ کا نام لیا اور لوگوں نے بھائی بلکل آسی لوگوں نے بجمانہ سر پر اٹھا لیا کہا ہوای یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے تاریخی مناظر میں نے نہیں دیکھے گورنڈر آوز میں کاملان بھائی السلام علیکم دیم علیکم سلام خیریت سے ٹھیک ٹھیک ہے کہ ابھی ہم وہ ہسٹورک مومنٹس یاد کر رہے ہیں ابھی تک ابھی ہم نے عرشد بھائی کا آغاز سے لے کے اولمپکس تک کے سفر کی بات کی اب جب آواپس آئیں تو اس کے بات کی بات کر رہے تھا تو کل کا ایونٹ اتنا شاندار یہ خود بھی کہہ رہے ہیں آپ بتائیے آپ کا دل خوش ہوئا آپ میزمان تھے آپ وہ کریڈٹ جاتا ہے بہت اچھا لگا ہم ہے جس طرح سے کل عوام نے استقبال کیا اسیم بزامی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم ان کو مس کر رہے ہیں کراچی ان کو مس کر رہا ہے آج حالانکہ ان کی واپسی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یادکار وزٹ تھا کراچی نے جس طرح ان کا استقبال کیا جتنا والیانہ استقبال تھا جتنی ان کے لئے آپ نے خود دیکھا کہ پپلک جتنے نارے لگا رہی تھی عوام جتنا ان کو محبس سے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں جو پیار تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام عرشد ندیم نے کیا ہے وہ تاریخ رکم کی ہے اور اب بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے وہ اس لئے بڑھ چکی ہے کہ ان کے اس کارنامے کے بعد پوری قوم ایک جسے ہم پیچ پر کہتے ہیں پوری قوم متحد ہو گئی پوری قوم نے عرشد ندیم کو اپنا ہیرو مانا اور اس کے بعد جس طرح ان کا ویلکم ہو رہا ہے پورے پاکستان میں جس طرح لوگ ان کو محبت دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بات کے بعد پوری قوم متحد ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ نفرتوں کے بیج بیرونی طاقتوں نے بوئے تھے اس پاکستان کے اندر جہاں لوگ بڑھ رہے تھے مختلف طبقوں کے اندر ارشد ندیم نے پورے پاکستان کو ایک کر دیا ہے میری بہت دعائیں ہیں ہماری بہن بھی یہاں بیٹھیں ہیں میں اپنی بہن کے لیے بھی ایک آلاؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہماری بہن کو ہماری طرف سے میری ذاتی میری طرف سے اپنی بہن کو ندیم کی وائیس کو ایک گولڈ کا سیٹ جو ہے وہ ہم بھی دوائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ آپ نے پہلے جو پیار دے دی ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ ناظرین ہمارے مل پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم کی بیوی بھی اپنے شہر کی طرح اپنے قوم کو خوش کر دینا چاہتی گیا جس طرح ارشد ندیم نے بیوی سے شادی کے بارے میں بھی سوال کیے کہ آپ کی لف میریج تھی یا ارینج میریج جس پر قومی ہیرو کی بیوی شرما گئی اور ارشد ندیم نے جواب دیئے رپورٹس کے مطابق ارشد ندیم کی فیملی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اس لئے خان صاحب نے اپنے افیر ایکاؤنٹ سے ان کی جیت پر انہیں مبارک بات بھی دی اور ان کے لئے نئے خواہشات کے ازار بھی کیا لہٰذا آپ ناظرین اس فیملی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ایک ونٹ سائٹ کینوٹی رائے کا ازار ضرور کریں